نربوہ کیس میں امروہ ساتھ دلی سے جورا ہوا ہے سپریم کورٹ کا سینئر ایڈوکیٹ گوتوم کمار سنگھ آپ کو بہت بہت ساغت ہے ہیڈ لینز تھی پورا میں آج جو نربوہ کیس کو جو ساجہ ملا ہے اس قبر میں آپ کا کیا ریاکشن ہے لیکن ہر ایک سسٹم کا ہر ایک کیس کا ہر ایک عدالت کا ہر ایک سمیدان کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کے حساب سے آپ کو چلنا پڑتا ہے ہر ایک کیس جو میں ٹرائل ہوگا ہے ٹرائل کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی پہلے افائر درد ہوتا ہے پھر ٹرائل ہوتی ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد جیرہ ہوتا ہے جیرہ کے بعد عدر اپاس کیا جاتا ہے تو میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک لیگل ریکورٹ ہے ایک لیگل کورٹ ہے ایک لیگل فورمیک ہے جس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اور ہمیں فولو کرنا بھی چاہیے کیونکہ کئی طرح کے ایسے کیس آتے ہیں جس میں کبھی کبھی محصوم انویسنس لوگ بھی پھل جاتے ہیں تو اگر اگر انویسکیجیشن کا اگر اس کو موقع نہیں دیں گے تو پھر تو کانون چلے گئے نہیں کانون تو پھر دکٹر ہو جائے گا کانون تو سب کے لیے برابر ہے اور کانون بائلنس کرنے کے لیے چلتا ہے آج جو ان کو پاسی ہوئی ہے یہ تو ہونا ہی ہے یہ تو ہونا ہی تھا جسی اجیز جسٹیز ڈیلیڈ جو بات آتا ہے وہ تو ایک कیس میں کیا ہو گیا جسٹیز ڈیلیڈ اور جسٹیز ڈیلیڈ نہیں نہیں جسید موکو بھی بھی اس کو نہیں پکر سکتے ہیں یہ جسید موکو بھی جسید 것으로 اگر آپکہ یائیوں نے دیکھ سے کہ یوسکی کسی انسانت کو سکتی نہیں ہوتے کہ اس کی ایک پرکریہ ہے جس کو ہمارا ہمارے vacuum ہمارے سکشن ہمارے سسٹم اس کو فور کرنے کا حضرت دیتا ہے ہم کسی انوشن کو تو فانسی نی دے سکتے ہیں ہم کسی انوشن کو تو جیل نی دے سکتے ہیں تو اس کو ہمارے کبھی نہیں ہوان سکتا ہے کہ جسٹیز دیلے جسٹیز دیلے جسٹیز دیلے سپریم کورٹ تو آپ اس کیسے دیکھتے ہیں جو کائیم ایگنیس ٹومنٹ کیا ملے گا یہ کیسے ملے گا تو اگر آپ پاکش اور وپاکش کی بات کریں گے تو ایک تو پاکش کی اگر بات کریں تو اس کیسے یہ میسز ملے گا کہ آنے والے سالوں میں آنے والے سمیں لوگ اس چیزیں سے ڈریں گے جو یہ ہنونا حرکت اور کترم حرکت ہے اس میں سے ڈریں گے لوگ اب ڈریں گے کہ ہمیں کامیوں کی قضاء دے سکتی ہیں ہمیں ہر طرح کی پنشمنٹ مل سکتا ہے اور ہمیں سماس سے بھی بائس کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وپاکش کی بات کریں گے تو جو وکٹم تھے جو وکٹم کے بعد جو ایکیوز تھے ایکیوز کو بھی اپنے ریمیڈیز ہیں بھائی وہ لیگل ریکورس ہیں اور جو ایکیوز کے وکیل کے وہ بھی اپنا ہی کام کر رہے تھے جو وکٹم کے وکیل کے وہ اپنا کام کر رہے تھے تو ایک جو ڈیشری کا ایک پیٹرن ہے ایک جو ڈیشری کا ایک کورس ہے جس میں آپ بائک نہیں ہو سکتے کہ اکنے گلت کیا ہوگا کہ ہم پوری طرح اس کو جیل میں ڈال دیں اس کو فانتی کی سجادہ جو نہیں ان کو بھی اپنے ریگل ریٹس ٹکلی کا موقع ملتا ہے ان کو بھی اپنے ریگل ریٹس ٹکلی کا موقع ملا اور صاحب اور اکنے اس بار اس بار جو سر ہلو ہو کر لی جی جی ٹھینکیو سر ٹھینکیو سر